موجود ہیں بینش سرور صاحبہ فیصلہ باز سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گی اور موجود ہیں اور ان سے بہت ساری گفشپ ہونے والی ہے بہت ساری چیزیں ایسی کہ جو ہمارے معاشرے میں آج نوجوان نسل جو ہے اس کو بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ اس موضوع پر بات کی جائے تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائیڈیشن ہیں مہر غزائیات میں تو سمجھتا ہوں آپ وہ بتائیں گی کہ وہ مہر غزائیات ہیں یا خوراک کے حوالے سے ان کا کیا تجربہ ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں بینش سرور صاحبہ بینش صاحبہ جو ہے وہ والیکم السلام بینش صاحبہ میں آپ کا تعرف کروانوں کیونکہ آپ سے ایک میں پہلے پروگرام کر چکا ہوں تو آپ نے وہاں پہ اپنا تعرف کروا دیا تھا تو میں اب تو آپ کا تعرف کروانا چاہ رہا ہوں جو بینش صاحبہ ہیں بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ خوراک کے حوالے سے فیصلہ باد میں نہ صرف بلکہ پور پاکستان میں جو ہے وہ رن کر رہی ہیں اس کے علاوہ ازرے یونیورسٹی فیصلہ باد میں فوڈ ٹیکنالوجی کے جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ لیکچر کی حصیت سے کام بھی کر رہی ہیں اس کے علاوہ نیشنل ہسپیٹل فیصلہ باد میں بھی ڈیٹیشن کے طور پر وہ کام کر رہی ہیں تو میم ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں آپ انتاز جی الحمدللہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت آپ سنایے میم مزاج کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں اور آپ کیونکہ ہماری یونیورسٹی کے سٹورنٹ بھی رہ چکی ہوں تو جب بھی آپ مجھے کہتے ہیں تو مجھے ذمہ داری کی طور پر آنا پڑتا ہے آپ کے پاس یہ آپ کا بڑا پانہ ہے آپ لوگوں کے لئے وقت نکالتے ہیں یہ میرا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم کسی کا ایک بندے کا بھی فائدہ کر جائیں تو ہماری جو آنے کا مقصد ہے دنیا میں وہ پورا ہو جاتا ہے تو آج کا میم جو ہمارا موضوع ہوگا اس میں ہم صرف خوراک کے بات خوراک کے اوپر بات کریں گے کہ خوراک جو ہے اصل میں ہے کیا خوراک جو ہے وہ ہمیں کتنی بنیادی طور پر لینی چاہیے اور آپ یہ بیان کریں کہ خوراک اصل میں ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ دو تین روٹیاں کھا لینا یہ خوراک ہے یا آپ کے نظر میں کیونکہ آپ نے پڑا ہے آپ نے بہت سر تجربات کی ہیں خوراک ہے کیا اصل میں پہلی بات ہوئی ہے کہ خوراک کو کھا لینا اور خوراک کو بس اپنی دھیان سے اپنی مرضی سے کھا لینا یہ بالکل بھی آپ کے زندگی کے لیے مناسب نہیں ہوتا سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کو کیا چاہیے آپ کی باڈی کی نیڈ کی ہے آپ کا جسم کی چاہتا ہے آپ کا جسم کی شیپ کیا ہے آپ کا جسم لارج میں آ رہا ہے میڈیم میں آ رہا ہے سمال میں آ رہا ہے تو آپ اس حساب سے سمجھیں کہ آپ کی نیڈ کی ہے اور آپ کو کونسی خوراک زیادہ اپنی لائف میں آئیڈ کرنی ہے کیونکہ ہر ایک باڈی فریم کے حساب سے آپ کی خوراک کی جو نیڈ ہیں وہ فرق ہو جاتی ہے تو اگر ہم خوراک کی ڈیفینیشن کے طور پر لیں تو خوراک صرف فرصرف ہی نہیں ہے کہ آپ نے چھپاتی کھانی ہے خوراک صرف ہی نہیں کہ آپ نے صرف پھل کھانے خوراک صرف ہی نہیں کہ آپ نے صرف سبزیاں استعمال کرنی ہے خوراک یہ ہے کہ آپ اپنی لائف میں بیلنس بننے کر آئے اس میں آپ کے سبزیاں بے شامل ہیں اس میں آپ کا پھل بے شامل ہیں اس میں آپ کی روٹی بے شامل ہیں اس میں آپ کا آپ کا گوشت اور گوشتیں بنی چیزیں یا دالیں یا پھلیاں وہ بے شامل ہیں اور پانی بے شامل ہیں ان سب کے مکس کو اگر ہم بیلنس دور پر استعمال کریں تو یہ آپ کی خوراک کو ایک بیلنس خوراک کہلاتا ہے اگر آپ اس کا مکس نہ نیوز کریں صرف پھل کھاتے رہیں صرف گوشت کھاتے رہیں ایسے بہت ساری ڈائیٹس ہیں بہت ساری ڈائیٹس ہیں جو کہ اس وقت معاشرے میں چل رہی ہیں جن میں کیٹو ڈائیٹ ہے جن میں جی ایم ڈائیٹ ہے جن میں اٹکنز ہیں وہ ڈائیٹ کچھ دنوں کے لیے تو ٹھیک ہیں کہ آپ لوگوں نے شادی پہ جانا تھا آپ لوگوں نے انگیجمنٹ پہ جانا تھا آپ نے شادی قریبہ آگئی آپ نے کسی فانکشن کو ڈین کرنا تھا ڈائیٹس ہے اوکے فور 10 to 15 ڈیز اور اگر آپ مانس ٹو مانس کرتے ہیں تو آپ اپنی ایجنگ کو سب سے امپورٹن تین پوری دنیا میں جو سب سے ادھا کام ہوتا ہے وہ آپ کی ایجنگ پہ ہوتا ہے means اگر آپ 35 کے ہیں تو look 35 اور less than 35 تو آپ کی ایجنگ کو بڑھاتی ہیں ایسی بہت ساری ڈائیٹ جن میں آپ کی ٹوٹل پروٹین ٹوٹل منرنز اور وائٹمنز کام ہو جاتے ہیں اچھا میں جب میں ایک دیہات دیہاتی بیگراؤنڈ سے میرا تعلق ہے ہمیں جو چیز ملتی ہے ہمیں اگر بریانی مل گئی تو ہم نے دو چار جو ہے وہ پلیٹیں بریانی کی کھالی ہمیں اگر کوئی روٹی مل گئی تو ہم نے پانچ سات روٹیاں کھالی ہمیں اگر کوئی مطلب مچھلی مل گئی تو ہم نے دو تین کلو مچھلی کھالی تو یہ حالانکہ جو دیہات میں لوگ رہتے ہیں وہ صحت مند بھی زیادہ ہوتے ہیں شہروں والے لوگ جو ہیں وہ خوراک کا خیال بھی رکھتے ہیں وہ اتنے زیادہ صحت مند نہیں ہوتے تو یہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آرہی دیکھیں شہروں میں لوگ اپنی خوراک کا خیال رکھتے ہیں یہ بات ماننے یہ سچ ہے بٹ ایک بہت بڑا فرق آیا ہے ایکٹیوٹی کا صبح سے آپ اٹھے ہیں اور آپ نے کام پہ گئے ہیں صبح سے دیکھے آپ رات تک صرف بیٹھیں ہوئے اور آپ اٹھ نہیں رہے کیونکہ اس ٹائم پہ ہم زہار کر ہم سب لوگ ایک دوسرے ہم اپنے آپ کو بھی سب لوگ ہم کہتے ہیں we are sitting couch ہم sitting potatoes ہیں means ہم بیٹھیں ہوئے we are not standing we are not moving we are not walking ہم پھر نہیں رہے ہم چل نہیں رہے ہم اٹھ کے کوئی ایکٹیوٹی نہیں کر رہے اب دہاتوں کا ایشو ہے کہ اگر آپ غور کریں تو اس ٹائم پہ پاکستان ایشیا میں نائیتھ نمبر پہ ہے یعنی پورے ایشیا میں نوے نمبر پہ ہے موٹاپے کے لیے یعنی وزن کے اور ویڈ کے لیے یہ صرف صرف شہروں میں نہیں ہے یہ دہاتوں میں بھی پریویل کر رہا ہے دہاتوں میں بھی موٹاپا بڑھ رہا ہے میرے پاس بہت سارے پیشنجز دور درہ سے آتے ہیں اور وہ اپنے اوبیسٹی کے لیے آتے ہیں موٹاپے کے لیے آتے ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ شہروں میں اس نے تھوڑا زیادہ اور جلدی آپ کو نظر آتا ہے کیونکہ یہاں پہ شہر میں جو جوب ہیں وہ وائٹ کالر ہے جن میں بیٹھنا زیادہ ہے جن میں چلنا پڑنا کام ہے اب اب دیہات میں جائیں تو وہاں پہ کتنے بینکس ہوں گے وہاں پہ کتنے آفیس ہوں گے وہاں پہ کتنے ایسے سارے آفیس ہوں گے جہاں پہ میں بھورے والا اور ایسے جنگوں پہ جانا پڑا تو آپ آپ کو یہ سن کے حیرت ہو کہ وہاں پہ بھی بچے جانک فٹ کھا رہے تھے وہاں پہ بھی مچھیاں گولیاں ٹافیاں چل رہی تھی وہاں پہ بھی لوگ شوارما کھا رہے تھے تو ڈیفرنس نہیں ہے اتنا بڑا ڈائٹ کا زیادہ ڈیفرنس ہے وہ ایکٹیویٹی کھا رہے آپ کی ورکنگ ٹائپ کھا رہے فیملز ورک وہاں پہ ان کو اتنی میرز اور اتنی مجھے ایک میرز سسٹم ہوا رہا ہے شہروں پہ ویل کر رہا ہے وہ وہاں پہ نہیں پایا جاتا تھوڑا کام زیادہ ہونے کے وقت سے آپ کو ویسٹی وہاں کم نظر آتی ہے اور شہروں میں تھوڑی زیادہ آتی ہے اور ڈائٹ کا اب کیونکہ ایک سوشل میڈیا ٹی وی کا دور ہے تو ڈائٹ کا چاہیے پانی جو ہے اس کا ایک فیکس رول ہے کہ آپ کا پانی پورے دن میں آپ کو آٹھ سے دس گلاس چاہیے موسم کے حساب سے بدلتا بھی رہتا ہے اگر آپ کا سیزن ہے گرمیوں کا تو یہ آپ کا دو سے تین لٹر بھی ہو سکتا ہے آٹھ سے بارہ گلاس تک بھی جا سکتے ہیں پر سردیوں میں جو جلی یہ چھے سے آٹھ گلاس تک آپ نے آٹھ سے دس گلاس ایک سٹینڈرڈ ہے کہ آپ آٹھ سے دس کلاس لیں تو آپ پانی بلکو ٹھیک پی رہے ہیں اب یہ بات آپ کو خوراکت نہیں لینی ہے تو یہ آپ کے وزن قادر عمر پہ depend کرتا ہے تو اگر آپ کا وزن قادر عمر کے حساب سے اپنی ڈائٹ کو لیں تو اس کے فارمولا کی بات نہ کریں اور ہم جنرل پبکل کے لئے بات کریں تو ایک ینگ میل کو ایک اڈلٹ میل کو اٹھارہ سے اٹھارہ سے لے کر سکسٹی یئرز میں ایک میل کو اٹھارہ سو سے لے کر بائیس سو کیلریز چاہیے ہوتی ہیں اگر وہ ویٹ نہیں کم کر رہا اور اگر ایک فیمی ہے اور وہ ویٹ نہیں کم کر تو اس کو اراؤنڈ سولہ سو سے اٹھارہ سو کیلریز چاہیے ہوتی بات اگر یہی میل اور فیمی ویٹ کم کرنے لگ جائیں تو اس ہی میں سا پانسو کیلریز کم کر دیں تو اس کا ویٹ ریڈ پلان بن جاتا ہے اگر 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 مہین کوئی اس طرح کی وردش کوئی جو ہے دیکھیں ہم پیشنٹ کو یہ ریکمنڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ جیم پہ نہیں جا سکتے اگر آپ کو ایکسر کرنے کے لئے کوئی رسکشن ہے کہ آپ کو فیاملی کی تو سہین آپ سہین آپ گھر آپ کوئی بھی تھوڑا سا لونگی لنبا کھمرا آپ کے لئے ایکسرسائز کی جگہ ہو سکتی اور پہ سب سے امپورنٹ بات آپ نے دیکھا ہماری خواتین دیکھتی ہوں گے لوگ مات بچھا کر ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو جس that مات ٹائپ جتنی سپیس آپ چاہیے اپنی ایکسرسائز کے لیے اور اپنی ایکسرسائز کو اور اپنی ورک آؤٹ کو صرف ویڈ ریڈاکشن تک میں دو دن کریں اپنی ایکسرسائز کو ورک آؤٹ کو اپنی خوشی کے لیے اپنے اپنی سٹریس کو کم کرنی کے لیے اور اپنی اچھے سکین کے لیے اچھے بالوں کے لیے بھی ضرور کیا کریں کیونکہ ریٹ نو ریسنٹ کی سٹریس نے یہ شو کیا کہ ہمارے معاشرے میں لوگ ویٹ ریڈاکشن کر رہی ریڈاکشن کرنے کے بعد دس پندہ کے لوگ کم کرتے ہیں دیس کم کرتے ہیں پچیس کم کرتے ہیں مین تین 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 وہ مینٹین نہیں کر پاتے اب بچیس کم کیا سال بچیس بڑھا چکے ہوئے اور پھر بڑھانے کے بعد جو آپ کو ڈائیٹ کے بعد اتنا بڑا جہاد کرنے کے باد آپ کو ڈپریشن آتا یار اتنی میند کی تھی اور میرا ویڈ پھر بڑھ گیا اس کے ویڈ پھر زیادہ بڑھا لیتے ریسن سٹاڈیز اور سائنٹس اور جتنے بھی فوڈ سپیشلیس ہیں آل آراؤ دی ورل وہ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ میندکلی فٹ رہنا ہے ان یو وان ٹو مانٹین جور انٹرل سسٹم آپ اندر کے سسٹم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں مانٹین کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے سکین کو ایجنگ کو پریزر کرنا چاہتے ہیں تو یا تو ویڈ کام کر اس کو مانٹین کریں جا پھر جہاں ہیں اور آپ کو کو مانٹین نہیں ہے تو اپنے ویڈ کو پریزر کریں مانٹین کریں مانٹین 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 موٹیم اور مقصد آج کل جو ہم اپنی ڈائیٹ میں رکھتے ہیں اچھا گریٹ یہ سانہ رجوی صاحب ہے میں سوال ساتھ ہی لیتا جب وہ کہتے ہیں set point theory and yo-yo ڈائٹ what is this okay that's a very good question اچھا set point theory and yo-yo ڈائٹ یہ بہت ایک concern question جو کہ ہمارے weight ڈائٹ اور weight conscious لوگ کرتے ہیں کہ جی سسٹم کے تحت پیدا کی ہماری body اللہ نے یہ طاقت دی کہ جس حالات میں رہ رہ رہے اس طرح جینے لگ جائے اس کی اگر آپ سب جتنی بھی ہمارے لوگ سن رہے ہیں اور آپ کے لیے جن علاقوں میں کہت پڑتا ہے جن علاقوں میں کھانے کو ڈراؤ ساتھ ختم ہو جاتا سلا آتا آپ نے گوھر کیا ہو کہ وہاں پہ بچوں کا وزن کم ہوتا جاتا ہے بڑھ وہ بھاگ دھوڑے ہوتے ہوتے چل رہے ہوتے کام کر رہے ہوتے سلو ہو جاتے بڑھ ان کا ویڈ کم ہوتا جاتا ہے ہماری body کو اللہ نے پیدا اس طرح کیا ہے کہ اگر آپ اس کو دس دن ایک روٹی کھلائیں گے تو گیار میں دن وہ ایک روٹی میں جینے لگ جائیں گی اگر آپ نے اپنی body کو دو یا تین دن تین روٹی دی دو روٹی دی تو چوتھے دن اسی دو یا تین روٹی میں اس کو survive کرنے لگ جائیں گی یہ اللہ تعالی کی طرح سے ہمارے اندر ایک set point theory کا process ہے کہ جتنا ہمیں مل رہا ہوتا ہے کہ اتنے ہماری body جینے لگ جاتی اسی لیے ہم ہمیشہ اپنے patients سے اپنے weight dieting کرنے واری ڈائیٹر ان سے کہتے ہیں کہ آپ کبھی بھی کھانا اپنا اتنا کم نہ کریں کہ آپ body جینے لگ جائیں کیونکہ 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 آپ اپنا سارا کھانا اپنی چیز چھوڑ دی ہوتی ہے تو جو ہی آپ کھانا تھوڑا سے کھانے لگتے تو آپ کا weight suddenly increase کرتا ہے تو آپ اپنے segment theory کو جات رکھیں کہ آپ body دائیٹنگ ہے وہ آپ کو میڈیکلی unfit کر دیتی ہے اگر آپ سال میں کم کرتے اور سال بڑھاتے پھر سال میں کم کرتے کے لئے سال بڑھاتے اس کو ل دائیٹنگ اس دائیٹنگ سے آپ کے سکین اور اور خاص طور پر آپ دائیبیٹیز کا رسک ہے وہ 43% بڑھ جاتا آپ دیکھیں 43% رسک سوال کا جواب بڑا ادنان زیاد صاحب لکھتے ہیں مجھے یہ سوال ہمارے نوان زیاد صاحب ہیں وہ بھی دائیٹیشن بھی ہیں وہ فٹ یہاں سے کر گئے ہیں وہ بھی انہوں نے بھی یہ سوال کیا تھا کہ وہ اٹھائیس سال ایج کے لئے اگر آپ کو دائیبیٹیز ہے سنڈرو میں جس میں آپ کئی اورگنز انوالو ہیں یعنی آپ کی پینکریز لاب لبے نے آپ کی انسولین بنانا کم کر دیئے اور آپ کے بلائک مگدار بڑھ رائی ہے یہاں پہ آپ دائیٹ سے پہلے میں سب کو تمام سننے والوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ کائنلی ڈائیبیٹیز چیز کو سمجھیں کہ اگر آپ نے ڈائیبیٹیز میں اپنے آپ کو کنٹرول دینا ہے اپنا رینڈم فاسٹنگ اپنا HB1 AC کنٹرول کرنا ہے تو آپ کو 6 کھانے دینا ہے 3 بڑے 3 چھوٹے اگر آپ لوگ یہ لگتا ہے کہ میں لنچ چھوڑ دوں دوپیر کھانا چھوڑ دوں تو میرا ڈائیبیٹیز کنٹرول ہوگی تو یہ خلط ہے یہ میتھ ہے آپ کی ڈائیبیٹیز اور آپ پر رینڈم بلڈ گلوکوز اور آپ گلوکوز بلڈ بلڈ بڑھ جائے گی سپائٹ آئیں گے وہ کیوں جب آپ کی باڈی میں انسلین نہیں ہوتی آپ کی جو بلڈ بلڈ گلوکوز ہوتا ہے وہ آپ کمزوری فیل کرتے ہیں بلڈ میں گلوکوز زیادہ ہو رہی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ جو برین ہے وہ سگنل دیتا ہے آپ کی باڈی کو میک مور گلوکوز تو آپ کے سیل کو پروٹین کو فیٹ کو اور گلوکوز بناتی تو کو دلیا لے لیا اور ساتھ میں کو ایل یا کو ملک لے لیا پھر ایک پھر ایک مٹھی بادام یا بنے ہو چنے گاری کریں پھر اس کے بعد پہر میں آپ روٹی آپ نے لیا سالن لیا شام میں آپ چائے ساتھ کوئی ایک چھوٹا پھال یا پھر بنے ہو چنے آٹ کر رات میں آپ روٹی لے سال لنے اور سون سے دو گھنٹا پہلے اگلا ستود لے یہ پر فیٹ میل ہے ہزار پیشنٹ ہمارے اس سے ڈائیبیٹیز سے اچھا انہوں لگنا سکھا اور انہوں ڈائیبیٹیز کنٹرول کرنا سکھا اور اگر ڈائیبیٹیز وہ کرونک اور دائمی پر جانا ہو تو شادی پر جتنی سلام میں ڈائیبیٹیز اس حساب سے انسلیم کے یونٹس لگاتے ہیں تو کائنڈلی آپ اپنی چیزوں کو اپنی ہیلپ کے حساب سے مینج گئے بلکل جتنے بھی میرے دیکھنے والے دوست ہیں آپ کی محبت کا شکریہ لیکن کال نہ کیجئے گا کیونکہ ہمارا جو انٹرویو ہے آپ کی محبت کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں لیکن کال جو ہے وہ ابھی تک ہم آپ کی لے نہیں سکتے شہزاد سلیم صاحب کہتے ہیں do we need both exercise and nutrition plan